اس عذاب سے کچھ سے نتفکر کیا ہے لوگوں کو کس طرح سے آ جائے گی عذاب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب کیوں رہا ہے اور آتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے کلیر بات قرآن میں کی ہے سب سے پہلی جو قرآن میں اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ سود جہاں کا ہے وہیں روک دو اس سے باز آجو اگر نہیں آوکے تو حرب من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے وہ کبھی جیت سکتا ہے جنگ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی مرضی آ چاہے تو معاف بھی کر دے تو اس کا مطلب ہوا کہ شرک سود سے بھی بڑا گناہ ہے تو ہم تمام تر انسان شرک کے مختلف اقسام میں مبتلائیں اور سود کھلم کھلا کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور تمام تر دنیا کے لوگ ہیں اور شرک جو سب سے بڑا انسانوں میں آ چکا ہے وہ کیا ہے یہ بھی شرک ہے کہ آپ کے گھر میں مجسمیں پڑھیں یہ بھی شرک ہے آپ کے گھر میں بلا وجہ کی تصاویر لگی ہوں پیروں کو پوجھ رہے ہوں یہ بھی شرک ہے مزاروں پہ جا کر منتیں مان رہے ہوں وہ بھی شرک ہے لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے بجائے آپ یہ کہیں کہ میری حکومت ہے میں بات چاہوں یہ شرک ہے سب سے بڑا آج کے دور کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے حکومت میری ہے جو لوگ میری حکومت کو نہیں مانتے یا میرے انڈر رہ کے حکومت نہیں کرتے اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں بے شک وہ جتنا مرضی کلمہ پڑھتے رہیں جتنا مرضی حج عمرے کرتے رہیں رات کو تراویہ رو رو کے پڑھتے رہیں پھر یہی نہیں فرمایا پھر سورہ مادیہ میں ساتھ ہی فرما دیا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کی طریقے کے مطابق خلافت قائم نہیں کرتے اللہ کی ولی حکومت قائم نہیں کرتے وہ ظالم ہیں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الفَاسِقُونَ اور جو عوام بھی حکومتوں سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ خلافت قائم کرو فَأُلَائِكَهُمُ الفَاسِقُونَ وہ بھی نافرمانے اللہ تعالیٰ کی تو سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ کہیں پہ بھی خلافت کا نظام اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے کہیں جمہوریت ہے کہیں بادشاہت ہے یہ شرک ہے پھر سود سب لوگ کھا رہے ہیں اور شرک کی چھوٹی بڑی اقسام ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں ان سے نکلنا ہوگا پھر جا کر اللہ کا عذاب تلے گا اب بندہ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو اتنا بڑا چیلنج ہو گیا ہے کہ یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا کیسے نہ حکومتوں نے جمہوریت ختم کر کے خلافت لانی ہے نہ عوام نے سود سے باز آنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ منوانے والے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے نا عرف عام میں کہ منوانے والے بڑے ڈاڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کروا کے چھوڑنا ہے یہ زمین اللہ کی اللہ کا نظام اس پہ قائم ہو کے رہنے عرام سے مان جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو دیکھ لیں اللہ منوان رہا ہے وہ کروا کے چھوڑے گا اس کی حکومت ہے اس کا نظام ہے وہ کروا کے چھوڑے گا اب ٹائم آگیا ہے ساری دنیا کا کلیش آف سیولیزیشنز کا ٹائم آگیا ہے جب ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آجاؤ یہ وقت آگیا ہے کہ اب سسٹمز کی جنگ ہے فلوسفیز کی جنگ ہے اب وہ جو سروائیول آف دا فٹیس چل رہا تھا وہ نہیں ہے کہ ہر کوئی روٹی کے لیے دوڑا تھا اب جو جنگ ہے وہ فلوسفیز کی جنگ ہے کلیش آف سیولیزیشنز کا ٹائم آگیا ہے تو لوگ سمجھ نہیں رہتے اب دیکھیں اب ادھر سے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسیح کا ٹائم آگیا ہے نو گئے ہیں ہم زبا کر چکے ہیں دسویں کرنے والے ہیں اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے مسجد اقصہ کو گرائیں گے تو ہمارا مسیح آ جائے گا عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹیٹ آف اسرائیل کو زائنسٹ کو سپورٹ کرنا ہے اگر یہ کامیاب ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ جائیں گے ہندو کہہ رہے ہیں کہ کل کی اوتار نے آ جانا ہے شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گیارہ امام آ چکے ہیں باروہ آنے والے ہیں نشانی پوری ہو گئی ہیں سننی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر نشانیاں پوری ہو گئی ہیں امام مہدی کے آنے کا ٹائم ہے اب بتائیں اب مان رہے ہیں اب ساری سیچویشن نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی عمل پھر بھی نہیں کرنا پولٹیکلی بس ایک چیز وائرل ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن عمل والی بات کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی اس پہ نہیں آ رہا کہ وہ رحمان چاہتا کیا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ کیوں عذاب بھیج رہا ہے وہ سمجھا رہا ہے وہ جھنجوڑا ہے کہ اس کی طرف آ جاؤ اگر حکومت نہیں قائم کر سکتے اتنا تو کر سکتے ہو یا اللہ یہ جمہوریت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے میں اس سے بری ہوں مجھے بتا تیری طرف سے کون امام ہے مجھے بتا کہ وہ تعلوت علیہ السلام کہاں ہیں وہ جہاں کہیں ہوں میں ان کے پاس جانے کی کوشش کروں گا نہیں جا سکا تو وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کم از کم دل سے ان کے ساتھ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں گا یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا کم از کم سود کی ٹرانزیکشنز تو چھوڑ سکتا ہے نا جو سود پہ پورا ملک ہو لیکن ایک افراد تو کر سکتے ہیں نا اتنا کہ سود پہ اگر کوئی کرزہ لیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں یا سود پہ کسی کو کرزہ دیا وہ ہے تو وہ چھوڑ دیں وہ وہیں پہ ٹرانزیکشن روک دیں نہیں روکتے تو پھر وہ جیسے لگتا ہے نا لوگوں کو کہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے اتنی زندگی میں نے اس پہ لگائی ہوئی ہے میں کیسے چھوڑ دوں تو وہ چھڑوانے والا جو ہے نا وہ خوب جانتا ہے کارون کو بھی لگتا تھا کہ میرے خزانے جو ہیں بہت ہیں کئی کئی اونٹوں پہ پورے پورے کافلوں پہ میرے خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی ہیں اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ واہ 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 کیا اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن اللہ تعالی نے جب خزانوں سمیت اس کو دسا دیا نا زمین میں تو پھر کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں نے یہ سب کچھ دیا تھا آج بھی لوگ کبھی امریکہ کے مارک زگر برک کو دیکھتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس کبھی اس کو دیکھتے ہیں ایلون ماسک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں لوکل ملک ریاض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جانگیر ترین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کی دوڑ میں حلال اور حرام کو ایک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھ لو کیا تم بالکل بے خبر ہو گئے تھے اس سے کہ وہ جو آسمان میں بیٹھا ہوا ہے آسمان کا مالک ہے زمین و آسمان کا کائنات کا مالک ہے وہ تمہیں تمہارے نیچے سے زمین کو اس قدر جھنجھوڑ دے کے تم اس کے اندر دھنس کے رہ جاؤ یا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ آسمان سے تمہارے اوپر کوئی آفت آندھی نہیں بھیج سکتا بارشیں نہیں برسا سکتا اور تم امان میں رہ رہے تھے ہر بم من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی سچوئیشن میں ہونے کے باوجود تم لوگ مزے میں تھے دبائی والوں نے کیا سمجھاتا کہ یہ ان کی سپرکارز ان کو بچا لیں گی برجر خلیفہ میں چھپ جائیں گے برجل عرب میں چھپ جائیں گے سعودی عرب والوں نے کیا ان کو ہاں اور سعودی عرب والوں کو کیا لگا تھا کہ ہندو ان کو سپورٹ کریں گے آ کر امان والوں کو کیا لگ رہا تھا جارڈن والوں کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ اسرائیل کی طرف جانے والے ڈرونز کو مار گرا رہے ہیں تو یہ کیا اسرائیل کی سپورٹ سے دنیا میں ترقی کر جائیں گے پیسہ کمالیں گے اب وہ مالک رازق کا ٹائم آگیا ہے اب اب کہتے رہے کہ عذاب نہیں ہے نہ اس مالک کو کوئی فرق پڑتا ہے اللہ سمد وہ بنیاز ہے نہ اس مالک کی طرف بلانے والوں کو حق کی بات کرنے والوں کو کوئی فرق پڑتا ہے ایسے ملنگوں کی نا وہ ٹریننگ کی گالیاں کھانے کی ہوئی ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ بے شک ان کو کہتے رہے کہ تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو انہوں نے ان لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہوتا اللہ کو راضی کرنا ہوتا اسی لئے نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ جھکتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے بے شک نہ آئے اللہ بنیاز ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سارے کے سارے لوگ بھی نافرمان ہو جائیں تو اس کی عزت میں شان میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی سارے کے سارے فرمابردار ہو جائیں تو بھی اس کی عزت اور شان اور بادشاہت میں رتی برابر بڑھائی نہیں کر سکتے اس کی وہ بادشاہ ہے چاہے کوئی مکہ کا سردار ہوتا رہے اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا رہے اس دور کا پی ایچ دی سکولر کہلواتا رہے اس دور کا بڑا جج بنا پھرتا رہے اس دور کا بڑا سکولر ہوتا رہے اور وہ اپنے گھمنٹ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو یتیم سمجھتا ہو محمد الرسول اللہ کو امی سمجھتا ہو کہ وہ اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ فیصلہ کرنے والے اللہ ابو جہل قرار دے دے سر کٹوا کے محمد الرسول اللہ کے سامنے لے آئے اور محمد الرسول اللہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں یہ ابو جہل یہ جو سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کسی کا سر نہیں ہے اس سے بڑا کسی کا تکبر نہیں ہے وہ نہیں مانے گا تو شاید محمد الرسول اللہ ہار جائیں گے اللہ نے وہ کٹا ہوا سر محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کیا اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد الرسول اللہ کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی تو نہیں مانتے تو اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کہے گا تببت یدہ بی لہبی وطب آرمی چیف ہو تو تببت یدہ بی لہب ہو جائے گا وہ جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے مان جائے گا جو جو مان جائیں گے کوئی ابو بکر ہوگا کوئی عمر ہوں گے کوئی حمزہ ہوں گے کوئی عباس ہوں گے کوئی علی ہوں گے اللہ کے اللہ ان کے کرزے بھی اتارے گا اس ملک کو بھی ترقی دے گا اللہ تعالی عربوں کو اللہ تعالی نے مسجد اقصہ والوں کو بنی اسرائیل والوں کو مرکز بنایا تھا تو ان کو لگا کہ ہم ہی اللہ کو شاید ہماری ضرورت ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں میں نے یہ یہ جو یہ جو کعبات اللہ ہے حرم شریف ہے یہ پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے مجھے پتا تھا بنی اسرائیل والے نافرمانی کریں گے اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ کو اٹھا دیا تو عربوں کو اب گمنڈ ہونے لگا ہے کہ اسی مکہ میں جیسے اسی کعبہ میں جیسے تین سو ساٹھ ان عربوں نے رکھے ہوئے تھے آج پھر انہوں نے اسی کعبہ کے اندر اپنے بادشاہت کے بتھ سجا لیے لوگوں کو اپنی پوجہ کی طرف اور عربوں کی عربوں کی بڑائی کی طرف بلا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ پھر موالی میں سے کیسے لشکر کو اٹھانا ہے جو نہیں مانتے ان کی سرزنش کیسے ان لوگوں سے کروانی ہے جو شکل سے بلکل مسکین لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان سے عمل کیسے کروانا ہے جب یہ سارا میسیج ہی تھا ریکارڈنگ سٹاپڈ یہ کتے لائن پیٹھ ہوئی کوئی اور بھی ہے جو سیفت آسا وہ ریکارڈ کر رہا ہے نا پھر اپنے یوٹیو چینل پہ لانے بھائی